اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھنے اردو پائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری اس وقت موجود ہیں مارڈل ٹون میں پاکتان مسلم نون کے مرکزی سیکریٹ وان ایٹی ایچ کے باہر کے یہ مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پنجاب بر کے سرکاری سکولز ہیں ان کے اساتھ سا جو ہیں وہ اپنے مطالبات کی حق کی منظوری کے لیے یہاں پہ موجود ہیں تجاعت کرنے کے لیے جبکہ دوسری جانب پنجاب پولیس کی جانب سے یہاں پہ باری نفری جو تائنات کی گئی ہے پریزنز بھی یہاں پہ موجود ہے وارٹر کینن بھی یہاں پہ موجود ہے اور شدید گرمی میں جو ساتذہ ہیں وہ یہاں پہ اپنا احتجاج جو ہے وہ برپور طریقے کے ساتھ ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اپنے جو مطالبات میں ہیں ان میں لیو ان کیشمنٹ اور اس کے بعد جو سرکاری سکولوں کی نجکاری کی جاری ہے یہ مطالبات سارے فیرست ہیں جبکہ مجموعی طور پر جو آٹھ مطالبات ہیں وہ ساتذہ کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں ہمارے سات تو سازدہ بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جانب کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مطالبات ہیں ان کی اور کیوں احتجاج ہے وہ جاری ہے سر کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے ہے ساب احمد خان زلہ گویرہ والا پنجاب ٹیچر ہی ہونی ہے کیا مطالبات ہیں جس کی وجہ سے اتنی شدید گرمی میں آپ احتجاج کر رہے ہیں جب نگران حکومت تھی تو تب ہمارا جو ادھر احتجاج سیکٹریٹ میں تھا تو اس وقت مریم نواز محترمہ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں کوشش کریں اگرچہ ہم اقتدار میں آئے تو آپ کے لیو انکیشمنٹ جو ہے کالا قانون جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے تو ہمارے ساتھ ملک احمد خان جو ابھی گورنر پنجاب ہیں انہوں نے سپیکر ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور بلکہ پنڈال میں آ کر اعلان کیا اور ہمارے اور حکومتیں جو ہے نگران حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرائے اور ان میں جو ہمارے مطالبہ رہتے ہیں اور جن کے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہم اب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پورا نہیں کر رہی ہے ہم اس لیے کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا جو جو آپ کے ساتھ وعدہ کی ہے نہیں جی کوئی مطالبہ نہیں پورا ہوا آپ کے مطالبات میں صرف لیو ان کیشمنٹ اور پینشن ہی شامل آئی ہیں ہمارا اور مطالبہ بھی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے ہمارا ہاؤس رینٹ میڈیکل الاؤنس اور کنونس الاؤنس فریز کیا ہوا انہوں نے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں دو سو فیصد اضافہ ہو گیا عدویات کی قیمت میں تین سو فیصد اضافہ ہو گیا اور مہنگائی کے تناسب میں چار سو فیصد اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کی نجھکاری جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے یہ فیلیر دیکھیں آپ میڈیا ہماری آواز کو بلند کرتا ہے عوام کو حقائق معلوم ہونے چاہیے کہ یہ ان سکولوں کو نجھکاری کی طرف دیکھے جا رہے ہیں جہاں پر زیرو ٹیچر ہے سنگل ٹیچر ہے ڈیبل ٹیچر ہے فیلیر گورنمنٹ کا ہے انہوں نے بھرتی نہیں کی پانچ سال سے اور یہ استاد کے اوپر ملبہ ڈال کے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کو پرائیویٹ کر دیں تاکہ نئی بھرتی نہ کریں ہمارے اوپر ملازمین بوجھ نہ بنیں یہ ہمارا جائز حق ہے اور عوام کو حقائق پتہ ہونے چاہیے اگر آپ کا مطالبات منظور نہیں ہوتے تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا اگلا لائے عمل ہمارا انشاءاللہ جو قیادت فیصلہ کرے گی اگلا لائے عمل جو ہی سکول کھلتے ہیں ہم نے سکولوں کی طالب بندی مکمل کر دینی ہے تعلیمی بائیکارڈ کر دینا ہے ڈینگی ایکٹیوٹی کا مکمل بائیکارڈ کر دینا ہے اور انشاءاللہ پورا پنجاب جام ہوگا اور وہ وقت دور نہیں کہ چودہ تاریخ تک ہم انتظار کر رہے ہیں چودہ تک اگر انہوں نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کی تو کہ حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا شکریہ جی ہمارے ساتھ جو احتجاجی درنہ جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے خاتون ٹیچر بھی مجود ہیں جو کہ اس احتجاج میں شامل ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مطالبات ہیں ان کے جی بتائیے گا کیا مطالبات ہیں جن کی وجہ سے آپ اتنی شدید گرمی میں احتجاج کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں مطالبات ہمارے یہ کہ جو گورنمنٹ کے ٹیچروں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے جو اس کی تنخائیں ان کا حق ان کو نہیں دیا جا رہا ہے مریم نواز نے جو وعدے کیے تھے ان کے ساتھ وہ وعدے پورے کیے جائے اور جو شدید گرمی میں لوگ کڑیں جو لیڈیز کڑی ہیں ان کا احساس اگر اس کو ہوتا یہ اگر خواتین کی سی ایم ہوتی تو یہ کبھی بھی اتنا ظلم خواتین پہ نہیں کرنے دیتی آئیں باہر خواتین کا مطالبات پورا کریں اور گرمی میں ہمارے ساتھ کڑے ہو جائیں ان کو پتہ چل جائے کہ عوام کا باہر کیا حال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور بھی خواتین یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مطالبات ہیں آجی بتائی گا کیا نام ہے کہاں سے آئی ہیں کیا مطالبات سہج جی میں شالہ مارٹون سے آئی ہوں میری یہی ہے مریم نواز سے اور ریکویسٹ کہ مریم نواز خواتین کی حق کی لمبردار بنی ہوئی ہے جب کہ سرکاری ملازمین کو پینشن سے برخواست کیا جا رہا ہے خواتین کے ہیسمن بیمار ہے میرا اپنا خود ہیسمن اس کی کمر میں پانی پڑا ہو گیا میں اس کا علاج کر رہا ہوں کل میرا اٹھانہ ہزار بیل آ گیا چالی ہزار میں میں نے اٹھانہ ہزار بیل دے دیا ستانہ ہزار کرایا دے دیا ہے بتائیں تین ہزار میں مجھے آرڈر دیا جاتا ہے کہ اپنے پلے سے جیب سے رکشہ لے کے حاملہ کو اپنے سینٹر میں پچائیں بتائیں میرے بچے کیا کھائیں گے پانی ہوا یا خوراک پھر اس کے بعد میں جونسی ہماری انہوں نے آنسمنٹ ختم کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے پینشن سرکاری ملازمین کا حق ہے میں نائنٹی سکس سے یہاں پہ حیل دور کروں پہلے انہوں نے ہمارے پندرہ سال کا مطالبہ جونسی ہماری سروس کٹنگ کی پندرہ دین کی ہوگی چلیں دوزہ انہوں سے جو آپ ہوئے آپ کو پکا کیا جا رہا ہے وہ کیا ہمارے لاؤنس بن گئے ہمیں صرف ایک لاکھ روپے سے بھی کام ملا گیا ہمارے وہ تین لاکھ بھی حکومت چلی گئے ختم اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ڈینگی ہو رہا ہے اس کے پرائیویٹ لائیں اپنے ملنے والوں کو لے ہیں کسی کو ہم کسی بھی ملازمی کو لکھوا جاتا ہے کرونا آیا اس کی پیمٹ کھائی گئی اب آج کل کیا کہتے ہیں ڈیلی ویزر پہ لوگوں نے کام کیا ہے ان کے دو دو تین تین مینے کے پیسے ختم غریبوں مام کے بچے کیا کریں گے خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ مجود ہیں اور مرد سادزہ بھی یہاں پہ مجود ہیں سرکاری ملازم ہیں یہ تمام کے تمام جو کہ اپنے مطالبات کے حکومت کے لئے یہاں پہ مجود ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا درنا جو ہے یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک ان کے جو تمام مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کر لیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان تجمل بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نکبان